بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہیں لاس لیکچر ہم نے کیا تھا سالوبلیٹی سالوبلیٹی پرادکٹس اور سالوبلیٹی کے ڈیفرنٹ کروز کے اوپر آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کولیگیٹیو پروپرٹیز آف سلیوشن تو فرسٹ آف حال ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے وٹ آر کولیگیٹیو پروپرٹیز تو یاد رکھنا ہے یہ کسی بھی سلیوشن کی وہ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو نمبر آف سلیوٹ یا سالوبلیٹ کے مالیکیولز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں یعنی آپ کو پتہ ہے سلیوشن کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سلیوٹ ایک ہوتا ہے سالوبلیٹ تو وہ پروپرٹیز جو افیکٹ ہوں سلیوٹ کے مولز سلیوٹ کی اماؤنٹ کو بڑھانے یا کام کرنے سے یا سالوبلیٹ کے مالیکیولز کی تعداد کو بڑھانے سے یا کام کرنے سے تو اگر اس ان چیزوں کیوں چینج کرنے سے اگر وہ پروپرٹیز بھی چینج ہوتی ہے تو ایسی پروپرٹیز کو ہم بولتے ہیں کولیگیٹیو پروپرٹیز اس میں ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ کولیگیٹیو پروپرٹیز تعداد پر ڈیپینڈ کرتی ہیں نمبر آف مالیکیولز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں مولز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا مولیٹی پر یا مولیٹی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہیں یہ جسٹ ڈیپینڈ کرتی ہیں نمبر آف مالیکیولز پر تو ایسی پروپرٹیز کو ہم بولتے ہیں کولیگیٹیو پروپرٹیز تو یہ ڈیپینیشن ہے کولیگیٹیو پروپرٹیز اور کولیگیٹیو پروپرٹیز کی اگزیمپلز کیا کیا ہیں یہ ہمارے پاس چار اگزیمپلز ہیں لوگرنگ آف ویپر پریشر ایلیویشن آف وائنگ پوائنٹ ڈیپریشن آف فریزنگ پوائنٹ اور اوسموٹک پریشر تو اب کارڈنگ ٹو یور سلے بس ہم تین چیزیں اس چپٹر میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد دیکھیں اپلیکیشنز کیاں ہیں کولیگیٹیو پروپرٹیز کی کولیگیٹیو پروپرٹیز میں ہم کسی بھی سابسٹنس کا میس کی ڈیٹرمینیشن کر سکتے ہیں موسٹلی ہم کسی بھی کمپاؤنڈ کے ان نون میس کو فائنڈ کر سکتے ہیں اب یہ کوسٹن اہم ہے کہ وائے سام آف دی پروپرٹیز اور کولیگیٹیو پروپرٹیز تو میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ یہ وہ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو نمبر آف مالیکیولز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں یعنی یا سلیوٹ یعنی ہم لیٹسے ہم سلیوٹ کا ذکر کرتے ہیں تو اگر نمبر آف سلیوٹ پارٹیکل بڑھیں گے تو یہ پروپرٹیز کے اوپر ایفیکٹ کریں گے اگر ہمارے پاس ون کیجی آف وارٹر ہم تین فلاسک لیتے ہیں ون، ٹو اور تھری اس میں ون کیجی وارٹر میں ہم سکس گرام یوڈیا ایڈ کرتے ہیں سیکنڈ فلاسک میں ہم کیا کرتے ہیں ایٹین گرام گلوکوز ایڈ کرتے ہیں تھرڈ میں ہم کیا کرتے ہیں تھرٹی فور پوائنٹ فور گرام سکروز ایڈ کرتے ہیں سیپریٹلی تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کولیکیٹیو پروپرٹیز نمبر آف مالیکیولز میں ڈیپائنڈ کرتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اماؤنٹ میں زیادہ ہے تو اس کا ویپر پریشر اس کا بوائلنگ پوائنٹ اس کا فریزنگ پوائنٹ زیادہ ایفیکٹ ہوگا اور یہ تعداد میں سب سے کم لگ رہا ہے آپ کو تو اس کا میلٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ فریزنگ پوائنٹ ویپر پریشر سب سے کم ایفیکٹ ہوگا لیکن ان ریالٹی اگر ہم اس کو ریال میں دیکھیں تو تینوں کے سیم جتنا ویپر پریشر سیم اماؤنٹ میں لوگا تینوں کا بوائلنگ پوائنٹ ایک جتنا انکریز ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کولیکیٹیو پروپرٹیز نمبر آف مالیکیولز پر ڈیپائنڈ کرتی ہیں تو آپ میس کو دیکھ رہے ہیں تو جب آپ سکس گرام یوریا کے مولز فائنڈ کریں گے تو یہ زیرو پوائنٹ 01 مول کی친 ایٹین گرام گلو کوز بلکہ 0.01 نہیں 0.1買AT کیا کریں فارمولا گیون میںس اکس گرام ہے مولر میس یوریا کا سکسٹی گرام ہوتا ہے تو سکس اور سکسٹی ہوگا 0.1 سیملیلی ایٹین گرام اس کا گیون میںس ہے 180 اس کا مولر میس ہے تو یہ بھی 0.1 سکروز معClass 34.2 مولر میس 342 ہے تو یہ بھی 0.01 مولر تینوں کے number of moles same ہے تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ kolligative property number of molecule پر depend کرتے ہیں تو جب mole same ہوں گے تو تینوں کے number of molecule بھی same ہوں گے that is why تینوں کا vapor pressure ایک جتنا low ہوگا تینوں کا boiling point ایک جتنا high ہوگا اسی طریقے سے تینوں کا freezing point بھی ایک جتنا low ہوگا کیونکہ kolligative properties کس پر depend کرتے ہیں molecule پر تو ہم mass کی وجہ سے نہیں کہیں گے کہ property fact ہوتی ہیں بلکہ ہم moles اور molecules کا کہیں گے تو اب اس بات کو سمجھیں تو clear ہو جائے گا چیک کریں the reason of these property to be called kolligative can be explained by considering three solution let us take 6 gram of urea 18 gram of glucose 34.2 gram of sucrose dissolve separate in 1 kg of water this will produce 0.1 molar solution of each substance اور pure H2 کہتا ہے certain value of vapor pressure ہے اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا راؤٹس لا میں کہ جو solvent ہوتا ہے pure farmers کا vapor pressure high ہوتا ہے لیکن جب اس میں solute add ہوتا ہے تو وہ solute کے ساتھ attractive forces develop ہوتا ہے اور اس کا جو vapor pressure وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ یہ ہی بتانے لگا یہاں at given temperature in these solution the vapor pressure will be lowered کہتا ہے کیوں کہ اگر آپ پانی میں تینوں solutes کو add کریں گے تو vapor pressure پہلے سے low ہوگا reason is that molecule of solute present upon the surface یعنی یہ وجہ ہے کہ vapor pressure کیوں کام ہوگا decrease the evaporating capability اور apparently it seems that کہتا ہے دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے سکرو solution show maximum lowering of vapor pressure کیوں کہ آپ کو اس کا mass زیادہ لگ رہا ہے اور urea show minimum lowering of vapor pressure یہ کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے but reality is that lowering of vapor pressure in all these solution will be same at a given temperature why کہتا ہے number of particle of solute in all solutions are equal we have one tenth one tenth کہہ لیا ہے zero point one کہہ لیا ہے وہ gather no number of particle اور that is why جو lowering of pressure ہوتا ہے وہ solute molar mass وغیرہ پہ یا structures پہ depend نہیں کرتا particles پہ depend کرتا ہے تو that is why تینوں کا ایک جتنا لوگا یہاں اب آپ نے ایک زیادہ دیکھنی ہے کہ ان کا boiling point تینوں کا high ہوگا اتنی اس value میں جو ان کا freezing point ہے تینوں کا low ہوگا اس values کے quality ٹھیک ہو گیا اور کہتا ہے آپ دیکھیں اگر ہم اس کے elevation اور depression of freezing نکالنا ہے تو اس کا reason دیکھیں reduce the value of elevation of boiling point depression of freezing point of water for one molar solution یعنی ایک پہلے تھا ہمارے پاس zero point one molar solution اب ہم نے تیار کرنا ہے one molar اب پہلے ہمارے پاس six gram urea تھا اب ہم اس کو 60 gram کریں گے ہمارے پاس 18 تھا گرام اس میں glucose یہاں 180 دیں گے اور 342 sucrose دیں گے ان کو 1 kg میں کریں گے اور then کہتا ہے کہ تینوں کا freezing اور boiling same quantity میں elevate ہوگا ٹھیک ہو گیا next چیز conditions for following colligative properties یعنی یہ تین conditions اگر follow ہوں گی تو colligative property یہ بے ہوں گی نہیں تو نہیں ہوں گی solution should be dilute یہ سب سے اہم بات ہے کہ dilute solution colligative properties کو follow کرتے ہیں non volatile ہونا چاہیے non volatile کا مطلب ہے جو بھی آپ نے solute لینا ہے اس کا melting point اور boiling point high ہونا چاہیے اور non electrolyte ہونا چاہیے non electrolyte کا مطلب ہے اس میں سے electricity passes solute سے نہیں ہونی چاہیے تب وہ colligative property follow کرے ٹھیک ہو گیا repeat کر رہا اس کو explain کر کے پھر topic چلائیں گے first colligative property کیا ہے lowering up vapor pressure میں بول رہا ہوں کہ lowering up vapor pressure is a colligative property تو it means اگر ہم number of particle بڑھائیں گے تو vapor pressure اتنا low ہوتا جائے گا اور اس کا reason میں آپ لوگوں کو already بتا چکے اور یہاں آپ لوگ ایک example سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں A میں ہمارے پاس پیورس آل ایونٹ ہے ٹھیک ہو گیا molecule easily vaporize ہو رہے ہیں اور کسی قسم کی بھی جو vapor pressure اس کو پر ایفیکٹ نہیں پڑھ رہا case 2 میں دیکھیں ہمارے پاس solute کے particles بھی آگئے ہیں تو آپ چیک کریں number of evaporating molecule کم ہو گئے ہیں اس کے مطلب یہ ہوا جتنے number of solute particles زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ vapor pressure low ہوگا تو that is why lowering of vapor pressure is a colligative property تو question آئے گا why lowering of vapor pressure is a colligative property تو اب انصر کیا سے کریں گے کہ جو lowering of vapor pressure depend ڈپان دی number of molecule of solute پھر اب یہ بتا دیں کہ جب پیور فارم میں solvent ہوگا تو vapor pressure ہائی ہوگا کیونکہ molecule easily evaporate ہوں گے کوئی hindrance رکاوٹ نہیں ہوگی لیکن جب solute add کریں گے attractive forces develop ہوں گی vapor pressure low ہو جائے گا چیک کریں particle escape from all over the surface from pure solument اور when solument is contained ڈیزال non-volatile non-electrolite solute escaping tenancy of solvent particle surface decrease and vapor pressure is lowered اگلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے جو vapor pressure ہوتا ہے inverse proportion ہوتا ہے boiling point اس کا ہم اس کا boiling point ہے وہ high ہوگا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے next دیکھیں quantitative relationship between change in vapor pressure اب ہم mathematical ہی دیکھیں گے کہ یہ جو vapor pressure ہوگا اس کو ہم کیسے calculate کریں گے اور کتنی amount میں solute add کریں کتنا vapor pressure low ہوگا اور اس کے لیے ہم routes لا کو apply کریں گے تو یہ question number 3 ہماری third definition تھی راؤ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو next میں پتا ہونا چاہیے کہ جو solute کی mole fraction ہے یعنی x2 یہ کس کے equal ہوتی ہے mole fraction کا فرمولہ میں نے بتایا تھا given mole over total mole تو ہم اس کی جگہ لکھیں گے x2 کی جگہ لکھیں گے n2 over n1 plus n2 again بتا رہوں what is x2 mole fraction of solute mole fraction of solute کیا ہوگے solute کے non mole اور over total mole چیک کریں next میں یہی کیا اور اس فرمولے کو ہم next apply کریں گے اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ جو kolligative properties ہوتی ہے وہ depend کس پہ کرتی ہے number of molecules of solute پہ اور kolligative property کی ہم نے condition پڑی ہے کہ solute کو dilute ہونا چاہیے چیک کریں اگر اس میں ہمارے پاس dilute solute اس کا مطلب ہے اس میں جو solute ہوگا n2 n1 یاد رکھنا solute n2 کیا کس کے mole solute کے تو ہم اس کو neglect کر لیں گے ignore کر لیں اس کے بعد number of moles کی ہم value پٹ کریں گے تو number of mole کس کے equal ہوتا ہے noun mass اور molar mass تو ہم noun mass کو w سے represent کریں گے اور molar mass کو m سے اس طرح سے w 2 اور m 2 ہم کریں گے تو ہم اس میں values put کریں گے تو ہمارے پاس یہ formula اس میں change ہوگا اب check کریں جو first one والا ہے وہ fourth سے multiply ہوگا سیکنڈ والا third سے ہمارے ہوگا that is solvent جس کے ساتھ 2 لکھا ہوگا that is solute جب ہم نے solute کا mol لینے ہے تو وہ ہوگا w 1 over m2 اور جب ہم solute کی بات کریں گے تو یہ اس کے mol ہوں گے یعنی this is the mol of solute these are the mol of solute تو یہ values آپ کو پتا ہونے چاہیے final summary بتا رہا ہوں x1 mol fraction of solvent x2 mol fraction of solute n1 mol of solvent n2 mol of solute w1 mass of solvent w2 mass of solute m1 molar mass of solvent or m2 molar mass of solute اور اتنا یاد رکھنے کے بجائے آپ سمپل یاد رکھ لیں ہر ویلیو جس کے نیچے ون نظر آیا that is solvent یا اپنے پاس بشاک لکھ لینا تب آپ کو فرمولا صحیح سمجھ جائے اور جس کے نیچے بھی 2 آیا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا سلیور تو اس طریقے سے ہم vapor pressure find کرتے ہیں یہ numerical ہے آپ لوگ نے چیک کرنا اس میں final فرمولا لگے گا اور یہ ویلیو ہم calculate کریں گے آج کا آخری ٹاپک ہم کریں گے elevation of boiling point اس بات کا کیا مطلب ہے ہے اس کو آپ لوگ اس طرح سمجھیں vapor pressure میں نے آگے بھی بتایا vapor pressure boiling point inverse ہوتے ہیں یعنی پہلے نمبر پہ boiling point کیا ہوتا ہے جب vapor pressure equal ہو جاتا ہے atmosphere pressure کے جو substance ہوتا ہے جو compound ہوتا وہ boil رہے تو اس نے boil اس وقت ہونا جب vapor pressure اور atmosphere برابر ہو جانے تو یہاں چیک کریں یہ vapor pressure ہے یہ atmospheric pressure ہے آپ کو ادھر سے idea ہو جائے گا یہاں vapor pressure high ہے it means atmospheric pressure کے جلدی equal ہو جائے گا تھوڑے سے temperature پہ equal ہو جائے گا اس کا مطلب ہے جس vapor pressure high ہے اس کا boiling point low ہے اور دوسرے case میں دیکھیں یہاں vapor pressure اس کی نسبت کام ہے تو یہ دیر سے atmosphere کے برابر ہوگا دیر سے ہونے کا مطلب ہے زیادہ temperature پہ ہوگا تو that is why اس case میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ vapor pressure is inversely proportional to boiling اب آپ vapor کیا کریں گے vapor pressure کیا ہو جائے گا low اس کا مطلب ہے solution ہو گا اس کا boiling ہائی ہو جائے گا تو اس topic میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اس graph کریں گے تو آپ کو مزید clear ہو جائے گا تو چیک کریں یہ ہمارے پاس graph آپ نے draw کرنا x axis پہ temperature ہے جو اس طرف سے increase ہو رہے اور y axis کے پاس vapor pressure ہے تو یہ دیکھیں a اور b a سے لے کے b تک ہمارے پاس vapor pressure ہوگا pure solvent کا اور یہ کرو اس سے اوپر پہلے ہے کہ pure solven کا vapor pressure high ہوگا اور یہ جس temperature پہ boil ہوگا this is temperature t1 اور دیکھیں ہو رہی ہے جب یہ atmospheric کے برابر ہوگا تو اس کا boiling high ہوگا دوبارہ بتاروں پیور solven کا vapor pressure high ہوتا ہے تو boiling اس کا low ہوتا ہے اس لیے یہ t1 پہ boil low اور جب اس solute کو ہم solution فارم میں لے کے جاتے ہیں تو vapor pressure low ہو جاتا ہے اور boiling high ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلے یہ boil pressure لیں پی ناٹ ہوگا external pressure جیسے vapor pressure external ہو جانا تو boil ہو جانا اب پہلے pure solven کا بتائیں کہ اس کا vapor pressure high ہوتا کیوں ہوتا کیونکہ vapor ہونے میں کسی ہنڈرنس کا مالی چیز سامنا نہیں کرنا پڑتا تو that is why vapor pressure تو high ہے لیکن boil یہا low temperature سے high ہو جائے گا this is t2 t2 minus t1 کریں گے تو ہمارے پاس boiling point آجئے گا تو یہ سارا کچھ پیرا گراف میں لکھا ہو ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے کرنے اور final form آپ نے یہ بتانی ہے کہ یہ t1 ہے t2 ہے تو ہم اس میں delta t find کر لیں گے وہ کس کے equal ہوگا t1 minus t2 کے تو that is boiling point اور یہ کس کے equal ہوگا delta t is equal to k اور m اس میں k b ہوگا bulioscopic constant یا boiling point constant اور m ہوگی molality of solution اس میں molality کا definition آپ پڑی ہوگی number of moles of solute dissolve in one decimeter cube of solution اور small m ہوتی ہے molality اور molality کسے کہتے ہیں number of mol of solute dissolve in one kg of solute یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیں اگر total walium just one liter تک one decimeter تک اس ہی میں solute اس ہی سلیوشن ہے تو this is molality capital ہے ہم molality کا ذکر کر رہے ہیں molality میں one kg پورا یعنی thousand gram just solvent ہوتا ہے اور بعد میں اس میں add ہوتا ہے solute تو یہ اس کے ایک اس کے بعد ہم اس فرمولے میں molality کا یہ molality کا آپ کے پاس فرمولہ ہوگا ہم یہ put کریں mass of پاس فرمولہ بانجے گا تو فائنل فرمول elevation of boiling point کا یہ ہوگا اور اس میں molality کی value put کریں تو ہمارے پاس فل and final formula یہ molality کا formula بنا اور جب ہم اس کو put کریں گے تو یہ delta kb is equal ہوگا ہم check کر سکتے ہیں کہ boiling point solute کی amount amount میں بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہوگیا next topic measurement of boiling point تو انشاءاللہ ہم next lecture میں کریں گے تو تب تک اللہ af is thank you very much